دوستو سمرار سکندر کے بارے میں آپ نے بھی جرور پڑھا اور سنا ہوگا کہتے ہیں کہ وہ جنم سے ہی سب سے الگ تھے اور انہوں نے اپنی قسمت خود لکھی پتا کی موت کے بعد وہ گریک راجے کے اترا دکاری بن گئے پر وہ صرف گریک پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر شاشن کرنا چاہتے تھے اور اس لیے اس نے ویسو ویجیتہ بننے کے لیے ایک بڑی اور طاقتور شینہ بھی بنائی دھیرے دھیرے انہوں نے لگ بگ آدھی دنیا کو جیت لیا اور لگاتر میلے جیت نے ان کی بوک کو اور بڑھا دیا جس کی وجہ سے وہ مہا راجہ کے ساتھ ساتھ گروہ راجہ بھی بنتے گئے جو بھی راجہ ان کے سامنے نہیں جھکتا تھا سکندر اس کی پوری شینہ کو تیسنیس کر دیتا تھا اس وقت اپنا دیش سونے کی چڑیاں کلاتا تھا اور اس لیے سکندر اپنے دیش پر بھی شاشن کرنا چاہتا تھا پر اس کا وہ سپنا پورا نہ ہو سکا آپ کو بتا دے کہ سکندر نے بلے ہی نام دولت اور شہرت سب کچھ حاصل کیا ہو لیکن اس کی تیم انتی مچھائیں جان کر آپ چوک جاؤ گے جی ہاں اصل میں وہ اپنی انتی مچھاؤں سے جیون کا شکتے سامنے لانا چاہتے تھے ان کی پہلی انتی مچھا میں انہوں نے بولا کہ جن حکیموں نے میرا علاج کیا ہے وہ ہی میرے جناجے کو کندہ دیں گے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ روک کا علاج کرنے والے حکیم بھی موت کو نہیں ہارا چکتے دوسرا ان کے جناجے کی راہ میں بے سمار دولت بچھا دی جائے جو انہوں نے انہے راجہوں سے جیتی تھی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ دولت بھی موت کو نہیں کھرے چکتی تیسری اچھا یہ تھی کہ جب مجھے ان جناجے پر باہر نکالا جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر ہوں جسے لوگ جان سکے کہ انسان کھالی ہاتھ آتا ہے اور کھالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے تو دوستو دیکھا کس طرح شکندر مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا آپ کی سمرار شکندر اور ان کی اچھاو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں جرور بتائیں اور ایسی مجھدار ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد